خبر آپ کو دیں کہ شیخ حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد بنگلہ دیشی فوج کے اعلی عدد کو اکھار پچھاڑ کی گئی ہے فوج نے حسینہ واجد کے قریبی میجر جنرل زیاء علیہ السن کو ملازمت سے افارق کر دیا بنگلہ دیشی فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ نے بتایا ہے کہ میجر جنرل زیاء علیہ السن کی جگہ میجر جنرل رزوان الرحمان ڈی جی این ٹی ایم سی ہوں گے بنگلہ دیش کے آئی اس پی آر کے مطابق لیفٹن این جنرل سیف الالم کو وزارت خارجہ کا قلمدان دیا گیا ہے اس کے علاوہ لیفٹن این جنرل مجیب الرحمان جی او سی آرمی ٹریننگ اور ڈاکٹیرین کمانٹ ہوں گے